بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہاں سیول انجنیئرز ویلکم کرتا ہوں آپ کو مسٹر سیول انجنیئر یوٹیوب چینل کے اندر فیوچر آف سیول انجنیئرنگ ورڈز پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ فیوچر آف سیول انجنیئرنگ ورڈز اس سارا کا سارا ہے وہ سافت ویئر بیس ہے اگر آپ کو سافت ویئرز نہیں آتے اور آپ ابھی تک مینویل کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فیوچر میں نہیں جا رہے ہیں آپ بیک پر جا رہے ہیں اگر فیوچر میں جانا ہے آگے جانا ہے تو سافت ویئرز سیخنے پڑھیں گے کوئی بھی اپنی فیلڈ کو چوز کیجئے اپنی پسند کی فیلڈ کو چوز کیجئے اس فیلڈ کے جو سافت ویئرز ہیں ان کو سیخ لیجئے اور ان سافت ویئرز کو سیخنے کے بعد اس سافت ویئرز کے اندر آپ نے چیمپئن بننا ہے جب تک آپ چیمپئن نہیں بنتے آپ کو کام نہیں ملتا آپ کو یا تو جوب نہیں ملتی یا آپ کو اپنا پرسنل پروجیکٹ نہیں ملتا تو فیوچر آف ورکز اب یہ سب کچھ جو ہے فریلانسنگ کے اوپر بھی آر اگر آپ کوئی بھی سوفوئر سیکھ لیتے ہیں تو آپ آن لائن فریلانسنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو سرکٹر ڈیزائننگ آتی ہے آپ کو آٹو گیڈ آتا ہے آپ کو انفرارسکٹر سیول 3D آتا ہے تو آپ اس کے پروجیکٹس آن لائن بھی فریلانسنگ مارکٹ پلیس کے اوپر لے سکتے ہیں اور بڑے ایکسپینسیف پروجیکٹس ہوتے ہیں لیکن وہ تب آپ کو ملیں گے جب آپ سوفوئر کے اندر چیمپئن ہوں گے فیوچر آف سیول انجنیرنگ ورکز اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہو تو اگر آپ نے سنا ہو ایڈیٹیف مینیفیکٹرنگ اگر آپ نے سنا ہو 3D پرنٹنگ سنا ہو پوری کی پوری بیلڈنگ 3D پرنٹ ہوتی ہے پرنٹنگ کی مشینز آ گئی ہیں جو پوری کی پوری بیلڈنگ کو پرنٹ کر دیتی ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ جا کے آج گوگل پر لکھیں ایڈیٹیف مینیفیکٹرنگ یا 3D پرنٹنگ کو لکھیں دوبائی کے اندر اور چائنہ کے اندر اور لیڈی اس طرح کی 3D پرنٹڈ بیلڈنگ بن چکی ہیں تو فیوچر جو ہے وہ سیول انجنیرنگ کا وہ بہت زیادہ آگے جا چکا ہے اور سوفٹ ویئر بیسٹ بہت زیادہ چیزیں ہو چکی ہیں لیکن اب آپ کو ایک اور ایمپورنٹ بات بتاؤں جو پہلے کام مینوال ہوتا تھا اب وہ سب کچھ مشین کر رہی ہے جو پہلے کام لیبر کرتا تھا اب آنے والے وقتوں میں وہ مشین کرے گی تو بہت زیادہ جوب سیول انجنیرنگ میں کم ہو جائیں گی اس ایڈیٹیف مینیفیکٹرنگ کی وجہ سے اس پرٹیکولرلی 3D پرنٹنگ مشین کی وجہ سے لیکن 3D پرنٹنگ مشین کو بیک اینڈ پہ کیا کام کر رہے ہیں سوفٹ ویئر کام کر رہے ہیں جب تک سوفٹ ویئر میں ساری چیز بنے گی نہیں تو 3D پرنٹنگ مشین اس کو پرنٹ نہیں کر سکتی تو فیوچر اس اونلی اینڈ اونلی اینڈ پیورلی اس سوفٹ ویئر سوفٹ ویئر نہیں ہاتا کمپیوٹر کے ساتھ نہیں ہوں کمپیوٹر کے اندر سیول انجنیرنگ میں آپ کام نہیں کر سکتے فیلڈ سے نکل جو بلکہ کسی بھی فیلڈ سے نکل جو فیوچر جو ہے وہ تمام فیلڈ کا کسی بھی انجنیرنگ کا یا ایون میڈیکل کا یا کوئی بھی چیز ہو ایٹس اونلی کنیکٹڈ ٹو کمپیوٹر اگر آپ کمپیوٹر سے بھاگتے ہیں کمپیوٹر نہیں آتا یا سوفٹ ویئر آپ کا انڈرسٹ نہیں ہے تو آپ کا فیوچر میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں فیوچر is only software ابھی بھی سب کچھ software ہے لیکن فیوچر بہت زیادہ software ہونے والا ہے پوری کی پوری بلڈنگ سپرنٹ ہونے والی ہیں 3D کے ساتھ پوری کی پوری بلڈنگ سپرنٹ ہو جائے گی مشین کے ساتھ ایک دن کے اندر دو دن کے اندر پوری بلڈنگ کھڑی ہو گئی پرنٹنگ کے ساتھ تو بیک اینڈ پہ کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہے software کام کر رہا ہے software کے اگر آپ چیتے چیمپین نہیں بنے تو اس فیلڈ کے اندر آپ فیوچر میں نہیں جا سکتے پورانی جتنی بھی کتابیں ہیں یا منول طریقے ہیں وہ جتنے آپ نے سیکھنے تھے سیکھ لیے اس کے اوپر آپ زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں اپنے اس چینل کے اوپر زیادہ وہ ٹوٹوریز ڈالتا ہی نہیں ہوں کیونکہ وہ چیزیں سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فیوچر کے ٹیکنالوجی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے فیوچر کے ٹیکنالوجیز اگلے آنے والی ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ سے کھاؤں گا پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے and finally thanks for watching